اسلام علیکم مسٹر انجینی یہ یوٹیوب چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے انورٹر کو کس طرح سے مرمت کر سکتے ہیں اس انورٹر میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ انٹر لنک کمپنی کا ایک انورٹر ہے یہ ہمیں آؤپوٹ نہیں دے رہا اس کے اندر فالڈ نمبر چھے آ رہا ہے اس کی یوزر مینول بھی ہم سے گم ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو مارکٹ میں دکھایا ہے تو مارکٹ والے کہتے ہیں جناب اس کے پانچ ہزار پانچ سور پیہ چارجز لگیں گے اس کو مرمت کرنے کے سو آج کی ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے آپ لوگوں نے صرف دو ہی کام کرنے ہیں ایک تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور دوسرا اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کافی ایسی چیزیں شیئر کریں جو کہ ایک عام کوئی بھی استاد بندہ آپ لوگوں کو نہیں بتائے گا تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے انورٹر کو آن کر کے آپ دوستو کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ اس کے اندر فالٹ کون سا آ رہا ہے یہ میں نے انورٹر کے بٹن کون کیا آپ لوگ یہاں پر دیکھئے گا کہ اس کے اندر فالٹ نمبر چھے آ رہا ہے میں ذرا زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہمارے انورٹر کے اندر فالٹ نمبر سکس اس وقت چھو ہو رہا ہے اور مسلسل بیپ دے رہا ہے ابھی ہم سب سے پہلے اپنے انورٹر کو کھول کر سیکھ کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے کیونکہ میرے پاس اس کی ڈیٹا شیٹ بھی نہیں ہے اس کی یوزر مینول بھی نہیں ہے جس کے اندر فالٹ کونڈ لکھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ تین سال پرانا انورٹر ہے سب سے پہلے ہم اپنے انورٹر کو کھول لیتے ہیں اس کے سائٹوں پر جتنے بھی سکیوز لگے ہوئے ہیں ان کو ہم نے ریموو کر لینا ہے یہ جو چھوٹے سائز کے آپ لوگوں کو سکیوز نظر آ رہے ہیں ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی کام کریں موقع کی مناسبت کو ضرور دیکھیں ٹائم بو والا سیلیکٹ کریں جب آپ بالکل فریش موڈ میں ہو دوسرے نمبر پر آپ نے یہ چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بھی چیز کھول رہے ہو الیکٹونکس کی کوئی بھی آئیٹم کھول رہے ہو آپ اپنے ساتھ ایک ٹرائپورڈ رکھ لیں اس کے اوپر ایک کیمرہ ایڈجسٹ کر لیں اور اپنے موبائل کی کیمرے سے اس کی ریکارڈنگ ضرور کریں یہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو بعد میں پتہ رہے کہ میں نے یہ چیز کو یہاں سے کھولا تھا اگر کہیں پر کوئی مسٹیک ہو تو آپ کو دوبارہ اسے فٹ کرنے میں آسانی ہو سو میں جلدی کے ساتھ اس کے سبی سکریوز کو ریموک کر کے اس کے بورڈ کو باہر نکال لیتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے بورڈ کے اندر کہاں پر کیا مسئلہ آیا اس کو ہم کس طرح سے ٹربل چھوٹ کر سکتے ہیں اچھا جی یو پی ایس کو تو ہم نے کھول لیا یہاں پر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ فالٹ کون سے سیکشن میں آیا ہے کہاں پر آیا ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں الیکٹونکس میں رول نمبر ون یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سرکٹ کو آپ ریپیر کر رہے ہو یا کسی بھی چیز کو آپ ریپیر کر رہے ہو تو اس کو فیزیکلی سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کے کس جگہ پر مسئلہ ہے اگر تو آپ کو کوئی چیز بھر نظر آتی ہے تو اس کو آپ ریپلیس کر دیں بعد میں دوسری ٹیسٹنگ ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے فیزیکلی اپنے پورے یو پی ایس کو دیکھ لینا ہے کہیں پر کوئی چیز خراب تو نہیں ہے سو میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اگر ہم اس سائٹ سے شروع کریں تو یہاں پر مجھے فیزیکلی اس سائٹ پہ تو کم از کم کوئی چیز نہیں بلاسٹ ہوئی نظر آ رہی اگر میں یہاں پر دیکھتا ہوں مجھے یہاں سے سمیل آ رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر میرے ایک بڑے سائز کا کپیسٹر جو ہے وہ بلکل بلاسٹ ہو چکا ہے یہ انپوٹ اور آوٹپوٹ کے سیکشن میں آپ لوگوں کو یہ والا کپیسٹر دیکھنے کو ملتا ہے سو یہ والا کپیسٹر اگر آپ دیکھیں تو ہل بھی رہا ہے اور بلاسٹ بھی ہو چکا ہے میں اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہ ہاتھ سے ہی باہر نکل سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کی کیا حالت ہو چکی ہے ٹوٹلی بلاسٹ ہو چکا ہے اس کی یہ جو لگ ہے ایک وہ بھی ٹوٹ چکی ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کپیسٹر کی کیا حالت ہو چکی ہے یا تو یہ شارٹ سرکٹ کی ویسے اس طرح سے ہوا ہے یا آور ٹمپریچر کی ویسے اس انورٹر کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اس کا کپیسٹر بلکل ہی بلاسٹ ہو چکا ہے اس کی ریٹنگ میں مجھے بلکل ٹھیک طرح سے یہاں پر نظر نہیں آ رہی کہ کتنے یو ایف کا تھا یہاں پر لکھا تو ہوا ہے کہ زیرو یو ایف آگے پتا نہیں کیا لکھا ہوا ہے سو مجھے یہ فائنٹ کرنا پڑے گا کہ یہاں پر کتنے یو ایف کا کپیسٹر لگتا ہے یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس کام میں کہ اگر کوئی بھی کمپوننٹ بلاسٹ ہو جائے اس کی سیم ویلیو کو فائنڈ کرنا ہو تو یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے سو مجھے اس طرح کے کسی انورٹر کو ڈھوڑنا پڑے گا یا اس طرح کا کوئی بھی بورڈ ہے اس کے اندر سے مجھے اس کپیسٹر کو لینا ہوگا یا نئی ویلیو کا کپیسٹر لاکر ہم نے یہاں پر انسٹال کرنا ہے سو میں کوشش کرتا ہوں سیم ویلیو کا کپیسٹر کہیں سے مارکٹ سے ڈھونڈ لیتے ہیں پھر اس کو لاکر یہاں پر انسٹال کریں گے اس کے بعد بھی ہم اگلے پروسس کو دیکھیں گے اگر پھر بھی انورٹر میں مسئلہ مزید رہتا ہے تو پھر ہم اس کی ایفیٹیز وغیرہ کو چیک کریں گے مزید اس کے جو سیکشن ہے اس کو چیک کریں گے کہ کہاں پر مزید مسئلہ آ رہا ہے ویل دوستو ہم نے مارکٹ سے کافی چانبین کیا کافی افرٹ کیا مگر ہمیں سیم ویلیو کا کپیسٹر نہیں مل رہا پوری مارکٹ سے تو اس کا دوسرا سلوشن یہ ہے کہ آپ اس کے ایکیویلنٹ کوئی بھی کپیسٹر لگا سکتے ہیں بشرت یہ کہ وہ اس کے برابر کی ویلیو کا ہونا چاہیے سو یہاں پر جو ہم نے کپیسٹر چوز کیا ہے یہ چار سو وولٹ میں چار سو پچھتر کے کے دو کپیسٹر ہم نے لیے ہیں سیم ویلیو کے دونوں کپیسٹر ہیں دونوں کو ہم نے پیرلل میں کنیکٹ کر دیا ہے یہ والی دونوں ٹانگیں جوڑ دی ہیں یہ والی دونوں ان کی لیکس جو ہم نے جوڑ دی ہیں اور ان کا ایک کپیسٹر بنا لیا ہے ان دونوں کپیسٹر کی جو ویلیو ہے وہ اس دل سیو ایف کے تقریباً برابر برابر بنتی ہے سو ہم ان دو کپیسٹر کو پیرلل کمبینیشن میں اس بورڈ کے اندر لگا دیتے ہیں بورڈ کو میں جلدی کے ساتھ سارے کھول لیتا ہوں سکریوز وغیرہ کو کھول کر بورڈ کو الٹا کر کے جہاں سے میں نے کپیسٹر نکالا ہے وہیں پر لگا کر دوبارہ سے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پھر فائنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ آیا انورٹر میں مزید مسئلہ ہے کے نہیں گل جی ہم نے یہاں پر کپیسٹر لگا دیئے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے پرانے والا کپیسٹر اتارا تھا اس کی جہاں پر سیم وہیں پر ہی ہم نے اس دوسرے کپیسٹر کو لگا دیا ہے ایک چیز کو دھیان میں رکھیں کہ اس میں لوزنگ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ کل کوئی کپیسٹر اتر جائے پھر سے دوبارہ سے آپ کو سارا انورٹر کھولنا پڑے سو اس چیز کو میک شور کر لیں ابھی باری آ جاتے ہیں اس کو فائنل ٹیسٹ کرنے کی یہاں پر ہم اپنے انورٹر کو آن کر لیتے ہیں مگر ایک چیز کا خیار رکھیں یہ بارڈ کو بلکل ویسے ہی اسی جگہ پر آپ نے رکھنا ہے جہاں پر اس کو آپ نے کھولا تھا سو میں یہاں سے اس کے بٹن سے اس کو آن کر دیتا ہوں آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤٹپٹ کے اوپر دو سو اٹھائیس وولٹ اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں جب ہم اس کو انپوٹ سے دو سو بیس وولٹ دیں گے تو یہ یہاں پر بھی وولٹیج شو ہونا شروع ہو جائیں گے ابھی یہاں سے یہ بیٹری سے ہماری سے انورٹ کر کے ٹھیک ہے جی ہمارا جو انورٹر ہے وہ بلکل ٹھیک طرح سے کام کرنے لگ گیا ہے اب یہ مسئلہ تھا ان کپیسٹر کا کپیسٹر کو ہم نے چینج کیا انورٹر ٹھیک ہو گیا ہے اگر مزید اس کے اندر مسئلہ ہوتا تو ہم نے اس ہیٹسنگ کے اوپر لگی ہوئی ہے جو ایفیٹی آپ لوگوں کو اندر والی سائٹ پر نظر آئیں گی بڑے بڑے سائز کی پھر ہم نے باری باری ایک 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 کو چیک کرنا تھا کہ کون سی ایفیٹی خراب ہے اس ایفیٹی کو ہم نے باہر نکالنا تھا باہر نکال کر اس کو ریپلیس کر دینا تھا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا سو یہاں پر ہمارا انورٹر بلکل ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے میں اس کے یہ جو سارے سکریوز ہیں ان کو دوبارہ وہی پر لگا دیتا ہوں جو جو کنیکشن میں نے جہاں جہاں سے اتارے تھے وہی پر لگا دیتا ہوں ہمارا انورٹر بلکل ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے آپ لوگ کے بلکل سامنے ہے صرف کپیسٹرز کو ہم نے چینج کی اور انورٹر اوکے ہو چکا ہے ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی بھی کاریگر کی تظلیل کرنا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہنا کہ میں بہت بڑا انجینئر ہوں میں بہت بڑا کاریگر ہوں میں ہر نسل کے یو پی ایس ریپیر کر لیتا ہوں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس ویڈیو کو جو بنانے کا مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں ایڈوکیٹ کیا جائے کہ یہ چیزیں اس طرح سے مرمت ہو سکتی ہیں اب یہاں پر کاریگر حضرات کو بھی کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ چھوٹے سے فارٹ کتنی زیادہ رقم جو کہ نامناسب ہے سو ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناتے آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں گائیٹ کیا جائے فائنلی دوستو آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا نہیں پسند آئی تو آپ کی مرضی ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد